الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على النبی الكریم وعلى عالی وصحابہ اجمعین پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ دعا کیا ہے اس کے معنی اور مفہوم دعا کی قسمیں دعا کی اہمیت اور دعا میں الفاظ کا انتخاب امید ہے آپ کو لیکچر نمبر ایک کی سمجھ آگئی ہوگی آئیے لیکچر نمبر دو کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوالحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت و فضیلت پر بکسرت آیت کریمہ عدیز طیبہ وارد ہے دعا کی نہایت عظمت میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دعا اللہ تعالی سے ہماری محبت کے اظہار اس کی شان الوحیت کے حضور ہماری عبدیت کی علامت اس کے علم و قدرت و عطا پر ہمارے توقل و اعتماد کا مظہر اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار و ثبوت ہے دعا کی عظمت و فضیلت اور حکمتیں ارشاد باری تعالی ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ اَدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ترجمہ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا تفسیر کی اس آیت میں لفظ ادعونی کے بارے میں ایک قول یہ ہے اس سے مراد دعا ہے یعنی مائنے یہ ہوا کہ اے لوگوں مجھ سے دعا کرو میں اسے قبول کروں گا اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عبادت ہے مائنے یہ ہوا کہ تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب دوں گا دعا کے بارے میں احکام اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اور جو لوگ میری عبادت یعنی دعا مانگنے سے تکپر کرتے ہیں وہ ظلیل ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے سورہ مومن آیت نمبر ساٹھ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا اپنے رب کو عاجزی اور پوشیدہ طور پر پکارو بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا سورہ العراف آیت نمبر پچپن ایک اور مقام پر غیر اللہ کو پکارنے والے بدبختوں کے بارے میں ارشاد ہوا اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے اور وہ ان کی دعا سے غافل ہیں سورہ احکاف آیت نمبر پانچ احدیثی نبی سے دعا کی فضیلت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا عمل کوئی نہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر نہیں بدل سکتی اور عمر میں نیکی کے علاوہ کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا نازل شدہ یعنی آفات جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لئے نفع باقش ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سوال پیدا کرتے ہیں یا اس کے بدلے کوئی بلا ٹال دیتے ہیں جب تک گناہ یا قطر رحمی کی دعا نہ کرے آداب دعا نمبر ایک دعا سے قبل اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے نمبر دو دعا کامل توجہ اور واضح الفاظ میں مانگنی چاہیے نمبر تین دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے نمبر چار دعا مانگنے کے وقت قبولیت کا مکمل یقین رکھنا چاہیے نمبر پانچ خاص مواقع پر دعا کے الفاظ تین تین بار بھی دورائے جا سکتے ہیں نمبر چھے پہلے اپنے لیے پھر دیگر مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے نمبر سات دعا میں اشعار مقفی عبارات اور پرتکلف الفاظ سے پرہیس کرنا چاہیے نمبر آٹھ اپنے حق میں اپنی اولاد اور اپنے اموال کے لیے بددعا کرنا منہ ہے نمبر نو موت کی دعا کرنا منہ ہے نمبر دس مسنون دعا کے الفاظ میں رتو بدل کرنا منہ ہے وہ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نمبر ایک مظلوم مسافر اور والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے نمبر دو حج اور عمرہ کرنے والوں کی دعا قبول ہوتی ہے نمبر تین نیک اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے نمبر چار روزدار عادل حاکم اور مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے نمبر پانچ غیر موجود مسلمان بھائی کے حق میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی نمبر ایک جس کا کھانا پینا پہننا حرام ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی نمبر دو زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک زنہ سے توبہ نہ کر لیں نمبر تین ٹیکس وصول کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی نمبر چار غفلت اور لاپروائی سے دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی نمبر پانچ جن لوگوں میں عمر بالمعروف و انہی ان المنکر کرنے والے لوگ باقی نہ رہیں ان کی دعا قبول نہیں کی جاتی قبولیت دعا کے اوقات نمبر ایک رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے نمبر دو آزان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے نمبر تین آزان کے بعد اور دوران جنگ جب دونوں لشکر گتھم گتھا ہوں نمبر چار سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے نمبر پانچ بارش نازل ہونے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے نمبر چھے جمعے کے دن ایک خاص آیت میں دعا قبول ہوتی ہے نمبر سات یوم عرفہ کو دعا قبول ہوتی ہے نمبر آٹھ دن یا رات ہی ہر ساتھ میں توبہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے نمبر نو زمزم پینے سے قبل کی دعا قبول ہوتی ہے نمبر دس فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خالق مالک اور رازق ہے وہ رب العالمین ارحم الراحمین احکم الحاکمین اور مالک الملک ہے تمام عزتیں عزمتیں قدرتیں خزانیں ملکیتیں اسی کے پاس ہیں سب کا داتا اور داتاؤں کا داتا وہی ہے ساری مخلوق اسی کی برگاہ کی موتاج اور اسی کے دربار میں سوالی ہے جبکہ وہ عزمتوں والا خدا بینیاز غنی بے پروہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے ہاں وہ جواد و کریم ہے بخششیں فرماتا ہے اور جود و کرم کے دریا بہاتا ہے ایک ایک فرد مخلوق کو عربوں خزانیں عطا کر دے تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کی نوک برابر بھی کمی نہیں ہوگی اور کسی کو کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا اور وہ کسی سے روک لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ اور امان ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لا شعوری طور پر موجود ہوتا ہے جو الفاظ و کیفیت کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے اس حکمت کو سامنے رکھ کر غور کر لیں کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ عالی درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پائے خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعا موظر عبدیت اور ایک اہم عبادت ہے دعا مسترب قلوب کے لیے سامانے سکون گمرہوں کے لیے ذریعہ ہدایت متقیوں کے لیے قرب الہی کا وسیلہ اور گناہگاروں کے لیے اللہ کی بخشش و مغفرت کی باد بہار ہے اس لیے ہمیں دعا میں ہرگز قائلی و سستی نہیں کرنی چاہیے یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہم دشمنوں سے نجات اور ترہ ترہ کی مصیبتوں کے دور ہونے کے لیے بہت سی تدبیریں کرتے ہیں مگر وہ نہیں کرتے جو ہر تدبیر سے آسان اور ہر تدبیر سے بڑھ کر مفید ہے یعنی کہ دعا اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس اہم اور محتم بلشان عبادت کے ارکان و شرائط و واجبات مستحبات کے ساتھ اور منعیات و مکروحات سے بچتے ہوئے اپنے خالق و مالک کے سامنے وقتن فوقتن خوب دعائیں کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں اپنے سے مانگنے کی توفیق قطع فرمائے عامین سبح عامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ